ہلو ایبیدوان بیلکم بیک ٹو چینل تو فرنڈز آج میں گاجر کی بہت ہی ٹیسٹی سی اور بلکل نئی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کی بینہ کنڈینس ملک بینہ ماوہ کے ہم بنانے والے ہیں اور اسے بنانے میں بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے اور سب ہی کی فیوریٹ ہوتی ہے سب ہی کو بہت زیادہ پسند آتی ہے ساتھ میں بہت زیادہ ہیلدی بھی ہوتی ہے تو چلیے بینہ دیر کی ہوئی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی یہاں پر میں نے ہاف کے جی گاجر لے رکھی ہے اور اسے اچھے سے واش کر لیا ہے اور جو اس کے اوپر کے چھیلکے ہو دینا اسے میں نے چھیل دیا ہے مطلب کہ ہمیں گاجر کو لینا ہے اور اسے چھیل دینا ہے اور اسے ہم گریٹ کریں گے چھوٹے والے گریٹر سے بڑے والے گریٹر سے نئی گریٹ کرنا ہے جتنا باریک آپ گریٹ کریں گے اتنا جلدی یہ پکے گی تو اسے میں پھٹا پھٹ سے گریٹ کر لیتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں اسے میں نے گریٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ بلکل باریک والا ہے تو آپ کو باریک والے گریٹر سے ہی گریٹ کرنا ہے اب ہمیں لینے آئے ایک کڑاہی جس کا تلہ تھوڑا سا موٹا ہو اس میں ہم ڈالیں گے تین چمت سوجی کیونکہ ہم یہاں پر ماوا نہیں use کر رہے ہیں condense milk نہیں use کر رہے ہیں تو یہاں پر تین چمت سوجی لینی ہے اور اسے ہمیں low flame پر golden brown ہونے تک بھوننا ہے یہ جب ہلکی سی گرم ہوگی تب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمت گھی تو یہاں پر ہلکی سی سوجی جو ہے نا وہ گرم ہو چکی ہے تو اس کے اندر ایک چمت دیسی گھی ڈالیں گے اور دیکھیں میں نے چھوٹی والی چمت کا use کیا ہے اور اسے ہمیں اچھے سے brown ہونے تک لگاتار stir کرتے ہوئے بھون لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا تھا نا وہ سارا گاجر ہمیں اس کے اندر ڈال دینا ہے اور یہاں پر flame آپ کی low ہونی چاہیے اور جیسے آپ گاجر ڈال لیتے ہیں تو اسے آپ 2 سے 3 منٹ تک high flame پر لگاتار stir کیجئے تب تک جب تک اس کا پانی جو ہے وہ کم نہیں ہو جاتا اور یہ اس کی جو quantity ہے وہ کم نہیں ہو جاتی تو دیکھیں یہ دھیرے دھیرے آپ کو کم لگ رہی ہوگی quantity اس کی کم ہو چکی ہے اور یہ آپس میں ہلکا سا چیپک سا رہے ہیں تو تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اب اسی سٹیج پر میں نے یہاں پر لیا ہے ایک گلاس پول فیٹ ملک یہ میں نے تین سے چار بار بوائل کر لیا تھا اور یہاں پر یہ ہم ڈال دیں گے تو پہلے میں ہاف ڈالوں گی اور اسے اچھے سے کر دوں گے مکس بہت بڑیاں سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور فرنس ویڈیو ذرا سی بھی پسند آ رہی ہیں تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور پہلے بار چینل پر ویزٹ کرنا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور یہ جو بچا ہوا دودھ تھا یہ بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پر فلیم کو ہم ہلکا سا میڈیم کریں گے اور میڈیم فلیم پر اسے ہم چھے سے سات منٹ کیلئے کور کر دیں گے اب یہ میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں لگ بھگ سات منٹ ہو چکے ہیں تو میں اسے چیک کر لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں دودھ کی جو کانٹیٹی وہ بھی کم ہو چکی ہے اور ہماری گازے بھی بہت بڑی ایسی پک چکی ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوں تو آپ گازر کو چمچ میں لیجئے اور ہلکا سا پریس کر کے دیکھئے گا تو وہ بہت آسانی سے میشی ہو جائے گا اب یہاں پر جو ہم نے سوجی کو بھونکے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور یہاں پر جیسے ہی آپ سوجی ڈالیں گے آپ دیکھیں گے سارا ہی دودھ جو ہے سوجی ابزورپ کر لے گی تو سوجی ہم اس لئے اس میں ڈالنا ہے تاکہ اس میں ایک بینڈنگ بنی رہے اگر آپ سوجی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر ورت میں بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ماوے کا یوز بھی کر سکتے ہیں یا پھر ملک پاوڈر کا یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اسے آپ لگا تارا میں بھوننا اب اسے کور بھی نہیں کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے تو اس میں یہ ملائی میں ڈال دوں گی یہ فریش ملائی ہے ابھی دودھ سے ہی نکالی تھی تو دو سے تین چمچ ملائی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس سے بہت ہی بڑیاں سا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا یہ نا تو اسے ضرور ڈال دیجئے گا ماوے کی جو کمی ہے وہ نہیں آتی ہے اور ڈال کے اسے اچھے سے ہمیں مکس کر دینا ہے اور اسے لگا تار بھونتے رہنا ہے اور اس کی جو خوشبو ہے بہت ہی بڑیاں سے آ رہی ہے اب اسے ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے گھی اور دیسی گھی کا ہی یوز کیجئے گا اور اسے اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس میں ایک بہت بڑی سی شائن بھی آئے گی اور اس کی جو خوشبو ہے وہ بھی کافی زیادہ بڑھ جائے گی اب یہاں پر اچھے سے یہ پک چکا ہے ساری چیزیں ڈرائے ہو چکی ہیں دودھ ہمارا سوک چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ٹیسٹ کے کارڈنگ چینی تو آپ جیسا میٹھا پسند کرتے ہوں ویسی ہی شگر ایٹ کیجئے یہاں پر میں پانچ سے چھ چمچ ڈال رہی ہوں اور اگر آپ کو میٹھا بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں پر آپ سو سے ڈیٹھ سو گرام چینی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے ٹیسٹ کے ایک اوپر ہے اور گازر کے اوپر بھی ہے کہ وہ کتنی میٹھی ہے اب یہاں پر لاسٹ میں ہم آدھی چمچ گھی اور ڈالیں گے اور دیکھیں گھیر ڈالتی کتنا بڑھیا سا شائن دیکھ رہا ہے اس کے اوپر شائن ہی سا ہو گیا ہے ہمارا یہ اب اس کے اوپر بہت ہی بڑھی سا شائن آ جائے گی اب یہاں پر ڈالوں گی میں دو الائچی کو اسے فریش کوٹ کے ڈال دیا ہے اور فریش الائچی ہی کوٹ کے ڈالا گیجے بہت ہی بڑھیا سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو فرینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے تاکہ جو بھی ویڈیوز میں ابھی تک ڈالی ہوں یا پھر جو ڈالوں گی وہ آپ دیکھ سکیں اور آپ تک پہنچ سکیں تو یہاں پر دیکھئے اب اسے لگاتار ہم نے چلایا اور تب تک ہمیں اسے چلانا ہے جب تک یہ ایک ڈو کی فارم میں نہیں آجاتا یہ نیچے سے پین کو چھوڑنے لگے گا جب آپ اس پیچولا سے اسے اٹھائیں گے تو یہ ایک سائیڈ میں ہو جائے گا اور پین کو چھوڑنے لگے گا میں آپ کو دیکھاتے ہوں تو یہ دیکھئے بلکل تیار ہو چکا اسے میں نے گیس سے نیچے اب اتار لیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک تھالی کو تیار کیا اس میں گھی لگا کے آپ کے پاس اگر ٹرے ہے تو آپ ٹرے کو ریڈی کر لیجئے اس میں گھی ضرور لگا دیجئے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شائنی سا دیکھ رہا ہے نا تو آج ہم یہ گازر کی جو برفی بنا رہے ہیں آپ نے دیکھا اس میں کوئی خوا نہیں کوئی ماوا نہیں کچھ چیزوں سے ہم نے اس ریسپی کو بنا کے تیار کیا ہے اور سب ہی کو بہت زیادہ پسند دیں گے اگر آپ اسے گرمہ گرم ہرلویز کی طرح کھانا چاہتے ہیں تو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا اور یا پھر آپ اسے چاہے تو جمع سکتے ہیں ایسے برفی کی طرح تو یہاں پہ یہ میں سٹ کر چکی ہوں سپیچولا سے اب اس کے اوپر آپ اپنے اکارڈنگ ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں یا پھر جو آپ کو پسند ہو اور اسے دو سے تین گھنٹے ایسے ہی چھوڑ دیں گے کیونکہ ابھی سردیوں کا موسم ہے تو یہ بہت ہی بڑیاں سا سٹ ہو جائے گا اور ایک چیز اور آپ چاہے تو اس میں کاجو کا پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ تیسٹی لگے گا اور سوجی کو سکپ کر سکتے ہیں تو اب اسے میں چھوڑ دیتی ہوں دو سے تین گھنٹے کے لیے تاکہ یہ بہت ہی بڑیاں سا سٹ ہو جائے تو یہاں پر دیکھئے لگ بھگ تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی بڑیاں سا سٹ ہو چکا ہے اب اس میں آپ اپنے اکارڈنگ کٹ لگا دیجئے آپ کو جیسے اس کے پیسز کرنے ہو لمبے کرنے ہو تو لمبے یا چوکور کرنے ہو تو چوکور تو یہاں پر میں یہ چوکور پیسز میں اسے کٹ کر لیتی ہوں اور پھرنڈز یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور آپ کو پاتا ہے گازر کتنی زیادہ ہلدی ہوتی ہے تو بس اسے اسی طریقے سے ہم کٹ کر لیتے ہیں اگر کسی گیسٹ کو بھی دیں گے نا تو بھی بہت ہی مزے سے وہ کھائیں گے آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیسے بنایا ہے تو پلیز ایک بار ضرور بنایئے یہ ریسے بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اور بچوں کو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی کبھی کبھی بچے کچھی گازر کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ اس طریقے سے انہیں گازر کھلائیں گے نا تو بہت ہی پیار سے بہت ہی مزے سے کھا لیں گے اور میں نے بہت سی ریسیپیز اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہیں آپ پلیز ان سبھی ریسیپیز کو چیک کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو یہ دیکھیں یہ ہماری گازر کے بارے پر بن کے ہو گئی ہے تیار ضرور ٹرائے کیجئے آپ سب کو پسند آئے گی پھر ملتے ہیں تب تک لبا با thank you for watching